کام دیو کے پیروں کی میٹی نیچے کی میٹی کی سکوئی یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے کہا سنو تو میرا نام کیسے جانتا ہے میرے گوویند نے کہا تیرا نام کون نہیں جانتا بچے بچے کی جبان پر چھوٹ چھوٹے بچے بھی کہتے رہتے ہیں کیا اپنی بہن کا پلو پکڑ گیا اپنی ماں کا پلو کہہ رہے تھے میں کیا سناوں گا نہیں تو کوئی فیلمی گانا میرے مک سے نکل جائے گا آپ کے نام کو بچہ بچہ جانتا ہے اس لئے پھر تو یہ بھی جانتے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں لیکن میرے تھاکر نے بنا اوٹی روپ بنا کر گیا نہیں نہیں میں کیسے جانوں میں نہیں جانتا تم کیوں آئے ہو کہ دیکھو کچھ لڑنا جھگڑنا جانتے ہو میرے گووین نے کہا تمہارا دیماغ تو ٹھیک ہے میری لڑنے جھگڑنے کی عمر دکھائی دیتی ہے منزی بجا نہیں آتی ہے دیکھیں کون اچھی بناتا ہے بجاتا ہے سنو ادھر آؤ آنکھ میچونی کا کھیل آتا ہے اچھا اچھا کدھی یہ بھی نہیں آتا تو قدم پہ چڑنا آتا ہے تیرنا آتا ہے چلو دیکھیں کون پہلے تیرتا ہے کہ باہر نکلتا ہے بس کام دیو کو آیا گصہ کہ میں اتومبڑی والوں کو کہہ رہا تھا ارے وہ کیا لڑے گا یہ چھوٹا سا بچہ جو بنسی کی بات کرتا جو تیرنے کی بات کرتا جو آنکھ میچونی کی بات کرتا جو ورکش پہ چڑنے کی بات کرتا یہ کیا کھاگ لڑے گا میرے ساتھ کہ چھوٹ جانا تیرے کو بخش ہوں گا نہیں کہاں بھیج دیا میرا مجاک بنا کر گئے میرے تھاکوں نے کہا اچھا اچھا آپ کو دیو رشی نارد نے بھیجا ہے کہا لے ہاں اسی نے تو بھیجا ہے بے وکوف بنا کر گئے میرا کہا پھر تو ملا ہاتھ کہا تم لڑو گے میرے ساتھ کہا تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو یہاں کہ لڑنے کے لیے کہا پھر لڑو نا کس کے ساتھ کہا میرے ساتھ کہ تم لڑو گے کہا دیکھو بھائی ہم دیو رشی نارد کی بات ٹال نہیں سکتے جب ہمارے لیے بھیجا تو لڑنا بھی ہمیں ہی پڑے گا تو ملا ہی ہاتھ کہا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں کہا بلکل اچھی طرح جانتا ہوں کون کام دے کہا تیرے کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ میں دو کسٹی جیت چکا ہوں برما کے ساتھ کسٹی جیت چکا ہوں بولے بابا کے ساتھ کسٹی جیت چکا ہوں اور پھر بھی لڑنے کی ہمت ہے تیرے میں کہے بلکل ہے کہ بولو کب لڑو گے کہ پہلے یہ بتاؤ کون سا یودھ کرنا چاہوگے کام دے کی کھوپڑی گھوم گئی رہے یودھ بھی کئی پرکار کا ہوتا گیا کہا سمجھ میں آئی کچھ کون سا یودھ کرنا چاہوگے کہتے ہیں یودھ بھی کئی پرکار کا ہوتا ہے کیا کہے بلکل کتنے پرکار کا ہوتا ہے کہ میں لگے دو پرکار کا کون کون سا کہا ایک تو ہوتا ہے کلے کا یودھ اور دوسرا ہوتا ہے میدان کا یودھ کہا پہلے اس کی پریبازہ بتاؤ کلے کا کون سا ہوتا ہے اور میدان کا کون سا ہوتا ہے کہ کلے کا یودھ تو یہ ہوتا ہے کہ ستروں نے چارے اس طرف سے گھیر لیا اور آپ کلے میں بیٹھیں اور قلعے میں رہ کر کہ ان ستروں سے بچ کر ان پر ویجے پرابت کرنا یہ قلعے کا ید ہے ارثات پتنی ایک قلعہ ہے اور سادھی صدا ہونے کے بعد اس قلعے کے دائرے میں رہ کر بہار والے جتنے بھی ستروں ہیں پھر کوئی بھی تمہیں کچھ کہے تم اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک ہو تو تم ویجے ہو سکتے اور یہ کہیں بہار پھر گھٹنے ٹیک دیئے تو تم پھیلو پھر وہاں گئے تو اور دوسرا ہوتا ہے میدان کا ید کہ تم اکیلے کھڑے ہو چاروں طرف سے سینہ نے تمہیں گھیر لیا اور وہاں سے نکل آؤ ارثات آپ ہجاروں لاکھوں استریوں میں اکیلے گھوم رہے ہیں اور ان استریوں میں سے آپ سلامت نکل آؤ تو یہ میدان کا ید بولو کون سا ید کرنا چاہوگے کام دیو نے کہا رہے قلعے کا ید تو ساری دنیا کے ساتھ کرتا ہوں میں جب آپ دو دو ہاتھ میدان میں ہو جائیں فائنل گستی ہے کہا بولو کب کام دیو نے کہا ڈیٹ تم ہی تے کرو ہم تے کر دیں کہ ہم سرد پور نماغ کی راتری کو اسی بھرندہ ون میں راس رچائیں گے اور اس میں ایک دو گوپی نہیں ہجار دو ہجار گوپیاں نہیں چھپن کروڑ تو یادہو ہیں ان کی استریہ ہوں گی اور اور ناک کنیائیں ہوں گی گندھرو کنیائیں ہوں گی یکش کنیائیں ہوں گی دیوتاوں کی استریہ ہوں گی کہنا میتھلا میں جب ہم رام بن کے گئے تھے وہاں جتنی کنیائیں ہمارا سنگ کرنا چاہتی تھے وہ سب ہوں گی دنڈکارنے میں جتنے ریسی بیٹھے تھے وہ ساری کنیائیں کا روپ لے کر آئیں گے نہ جانے کتنی کنیائیں ہوں گی اور وہاں جتنے چاہے تم باند چلا لے نہ یادی میں ہار گیا تو جو تم چاہو کرو اور یادی تم ہار گئے تو کام دیونی کہا کے جو تم کرو لگ گئی دونوں گی اور لگیں اور وہ سرد پور نماغ کی راتری آئی اور پربو نے یوگمائیہ کو بلائیا کیونکہ یوگمائیہ کو کہا بھئی اس ورندہ ون میں تو سارے لوگ آئیں گے نہیں اس لئے دیوے ورندہ ون کا آبان کرو یوگمائیہ نے کہا اور کیا کرنا ہے تھاکر کہ جتنی بھی دنیا ہے اس کو چھے مہینے کے لئے سلا دو کیونکہ ایک دن نہیں دیں گے کام دیو کو چھے مہینے کی رات بنا دو بارہ گھنٹے کی رات نہیں بنی دی اس سمیں چھے مہینے کی رات بنی دی کہا اس کو پورا سمیں دیں گے آئندہ خجلی اٹھے گی نہیں اس کو اپنا کھل کر کے میدان میں آئے گا اس لئے چھے مہینے کا سمیں دیا اور جیتنے یہ لوگ ہیں ان کو پتا چلے نہ کہ تمہاری اسطری کہیں گئی ہے ایک روپ میں ان کے پاس بھی رہنی چاہیے تو ایسا ہی کیا اس دیدے ورندہ ون کا آہوان کیا اور دیدے ورندہ ون کا آہوان کر کے میرے تھاکور یمنا کے پاونتر پر جا کر کے کھڑے ہوئے وہ چاندنے چھٹک رہی تھی اس چاندنے کے بیچ اور کل 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 کدے نیراد کے بیچ میرے تھاکور نے اپنی بنسی میں آج کلیم بیج کو پھونکا ہے موسیقی 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 ڈھیکش رانتو ملس چکرے یوگم آیا مپاسریتا بھگوان پتا راتری وہ راتری آگئی جو کام دیو کو دی تھی اپنا کوشل دکھانے کے لیے اور اس میں بھگوان نے من کو بنایا من کو بنانا پڑا میرے تھاگرو کیا ان لوگوں کے ساتھ کھیل کرنے کے لیے کام دیو کا ابھیمان توڑنے کے لیے یوگم آیا مپاسریتا جو من تمہیں چکر میں ڈال کے رکھتا وہ تھاگرو کے پاس نہیں ہے اس کو بنایا آج کیوں 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 کہ کام دیو کے ابھیمان کو توڑنے کے لیے اور نسم میں گیتاں تَدَ نَنْگَ بَرْدھَنَوْ جَبْ لُوْ قُنْدَلَ نسم میں گیتم تدننگ وردھنم برجاستریا کریشنگریت مارس وہ گیت گن گنایا میرے تھاکور نے لیکن وہ کلن نام کا جو گیت گایا کامنا روپی منتر پھوکا بنزی میں تو کیونے وہ بنزی انہیں کو سنائی دی جو میرے تھاکور کو سمرپی تھو چکے تھے سب کوئی سنائی نہیں دی بلکل پاس میں بیٹھے انہوں کو بھی نہیں کرجو چیتن کہیں جڑائی کریں جڑائی کریں چیتن اس سمرت ربھو نائک بھائی بجب جی جو چیتن کریں جڑائی کریں چیتن اس سمرت ربھو نائک بھائی بجب جی بھائی بھائی کریں جو چیتن جو ہی بنزی کی وہ دھن پڑی کان میں تو کیا ہوا بنزی کی دھن پڑتے ہی کوئی گوپی اپنے پتی کو بھوزن کر آ رہی تھے اُسن کا سنو دیوی کریں کیا ہے جڑا نمک لے کے آنا چلی بیچاری نمک لے نہیں تنی میں بنزی کی دھن پڑ گئی کان میں لیکن یہ دھیانی نہیں رہا کہ نمک مانگایا تھا کہ مٹھا مانگ ہو آئے تھا گئی چینی کے ڈبے کے پاس بھری موٹھی اٹھایا اور جا کر کے سبجی میں وہ چلارہ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی تو سنائی نہیں چلی اپنی تھاکور کی ہو وہ بیچارہ پیچھے پیچھے مارا دیماگ کھا ہے وہ بیچارہ پلو گھیج رہا ہے جھٹکا دیا بیٹھا رہا ہے چلی کوئی گوپی پنگھٹ کی اور جا رہی تھے بس جا کر کے پنگھٹ پہ مٹکا رکھا نیجو بالٹی ڈالی اور بالٹی بھری پانی کی کھچنے لگی ہی تھی اتنے میں بانسی کی دھون کان میں گر گئی رسی چھٹ گئی بالٹی کوا میں گر گئی اور چلی میرے ٹھاکور کو ملے گئی کوئی گوپی اپنے کپڑے پہن رہی تھی اوپر کا کپڑا پہنا تھا اتنے میں بانسی کی دھون کان میں گر ہی نیچے کا پہننا ہی بھول گئی چلی میرے ٹھاکور کیوں کوئی گوپی اپنے ہاتھ میں درپن لے کر گئے اپنے ہاتھ میں سیسا لے کر گئے اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی ہونگلی بھر کے ایک آنکھ میں ڈالی اتنے میں بانسی کی دھون گر گئی سیسا ہاتھ میں لگا ہونگلی میں کاجل لگا چلی میرے ٹھاکور کی کوئی گوپی گائیں کا دوہ دوہنے کے لیے گائیں کے نیچے بیٹھی تھی بیٹھتی ایک دھار بالٹی میں لگائی ہی تھی کہ بانسی کی دھون کان میں گری بالٹی وہیں رکھی ہے گائیں پہنائی ہوئی کھڑی ہے لیکن چلی میرے ٹھاکور گیا کسی گوپی سے اس کے بیٹے نے کہا ماں میرے کو ویدود پلاو نا گائیں کا کہا مو کھول پیٹا دھار لگاتی ہو اس کو مو کھلایا دھار مارنے کے لیے تیار ہوئی لیکن بانسی کی دھون پڑی ہے کان میں اس کے سارے کھوپڑ میں سارا دوہ جا رہا ہے مو کھا دھیا نہیں جو جڑکہ چیتن کرے جڑہ ہی کرے چیتن اور اس سمردھر گھنایا گا بجو جیو تے دھن یہ ہے میرے ٹھاکور کا سمرپن رہے جو سہاں سب کچھ بھلا دیا جائے کوئی جھانی نہ رہے اور جب نیند میں چلی جاتے ہو تب ٹھاکور کی گود میں ہوتے ہو تمہیں کچھ یاد آتا ہے بیٹا یاد آتا ہو بیٹی یاد آتی ہو پتنی یاد آتا ہو پتی یاد آتا ہو دکانی یاد آتی ہو مکانی یاد آتی ہو لیکن تمہیں سانتی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے لوگ باغ آ کر کے مجھے کہتے ہیں بابا جی دی کتھائی سنتے رہیں گے کام کیا ترہ باب کرے گا لیکن میں نے کہا بھائی ماں کے پیٹ میں نو مہینے اُلٹا لٹکا رہا وہ بتا کونس ایفیکٹری چلاتا تھا ماں تجھے کھانے کو ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا اور جب ماں کے اندر سے نکلتا ہے تو تیرے موں میں دانت ہوتے کریں ہوں ہوں میں نے کہا اس کے لئے بھی کوئی انتظام کیا ہے جب دانت نہیں تب دودھ دیو جب تو واری کنیا کا روپ رہتا ہے تب کوئی دودھ نہیں اور جو ہی بیٹا پیدا ہوا اس کے اندر سے دودھ آ جاتا ہے کہاں سے آ گیا تم نے بنا دیا تم تو پہلی بھی اس کے ساتھ تھے لیکن بیٹا ہوتے ہی وہ دودھ کہاں سے آ گیا وہ پرماتمان انتظام پہلے کر کے بھیج رکھا بھائی جب دانت نہیں تب دودھ دیو اور جب دانت دیے کیا اندہ دئی ہے جو جان کو دیت یا جان کو دیت جہان کو دیت تو تم کو بھی دئیے ارے کاہے سوچ کرے من مورک کاہے سوچ کرے من مورک سوچ کیے کچھو ہاتھ نہ ہی ہے جو جان کو دیتے یا جان کو دیتے جہان کو دیتے تو تم کو بھی دئیے ملے گا تمہیں بھائی بھگوان کے پاس جانے سے کسی کا کچھ گھٹا ہے کیا بھائی وہ گھٹانے والی چیز نہیں ہے وہ بڑھانے والی چیز ہے ایک بار کہہ کر تو دیکھ آیا ہوں تیرے در پہ سر جھکانے کے لیے اب اٹھتا نہیں ہے سر یہ واپس جانے کے لیے اب درد دیا ہے تو دوا بھی تُو ہی دے دے کہیں کہانی بننے جائے جمانے کے لیے کہو تو سہی ہے یہ دیکھیں یہ گوپیاں جاری ہے تمہیں یہ دیکھت ہمیں بھی آنا آؤ تو بیس بار ساڑھی کو سمار ہوگی ہاں بیس بار سی سے کے سامنے جاؤ گی بھائی تھاگر کو تمہارا سرنگار نہیں دیکھنا تمہارا بھاو دیکھنا ہے وہ دیکھیں کس کس بھاو سے جا رہی ہیں دیکھنا بیس بیس بار پاوڈر کی ایسی کی تیسی کر دیتے کبھی ہدھر سے اٹھا یہاں کمی نہ رہ گیا ارے تمہاری بہاری سندرتہ نہیں دیکھتے وہ اندر کی سندرتہ دیکھنے آئے ہاں تم تو چل پڑو سنگار کرنے کے لئے بھڑے آدھ گھنٹہ کتھا میں لیٹ پہنچیں لیکن جرہاں سس دھس کے جائیں ارے تھاگر کے لئے تو بھاگ پڑو بھائی جب تم اس کی پوجہ میں اتر جاؤ گے اس کی پوجہ میں لگ جاؤ گے تو اندر سے سندرتہ نکلائے گی کیا ہم پاوڈر نہیں لگا دے تو ہمارے اندر کچھ نہیں بھرا گیا ہم کہیں کپڑا لے دکان پہ نہیں جاتے تو کیا ہمارے کپڑا نہیں ملتا سب اپنی آپ پر ویباستہ ہوتی ہیں بھائی دیکھو بھائی میں تو اپنی بتاتا ہوں بھائی بھاگوات کی بیاس پیٹ پر بیٹھا ہوں جھوٹنی بول رہا ہوں میں اس جننی کی قسم کھاتا ہوں جس نے میرے کو پیدا کیا جب سے سند بنا ہوں پانچ پیسے کی چیز آج تک کھریدی نہیں لیکن سب کچھ مل رہا ہے کیا کمی ہے رہے تم جب اس پر ویسواس نہیں کرتے تو تم ہی بھاگنا پڑے کہ بھائی یہاں میں تو بھاگنا پڑا نہیں آستا پھر تمہیں ویسواس کیوں نہیں ہے یہ میں دعا پر تریتا کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی بلکل جو گھٹی تھے میری جندگی میں وہ بات کر رہا ہوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہاں آنے پر پریسانیاں نہیں ہیں رہے پریسانیاں ادھر ہیں ادھر نہیں لیکن ادھر آتے نہیں یہ بات نہیں کہ میں کام نہیں کرتا آپ لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہوں آپ لوگوں سے زیادہ آسرم کی بیوستہ دیکھتا ہوں آپ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو اٹینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں سے زیادہ محنت کرتا ہوں ساہتہ آپ تو یہاں سے جا کر کے سو لیتے ہوگے ویسرام کر لیتے ہوگے لیکن مجھے کوئی سونے بھی نہیں دیتا رہے پتہ نہیں چار گھنٹے سو پاتے ہیں کہ نہیں چھو پاتے ہیں جب سے سنت بنا میں تو ساہت پانچ گھنٹے کبھی سویا نہ ہو دیکھیں محنت تو کرنی پڑے گی بھائی محنت کیے بغیر تو کام چلے گا نہیں کیونکہ شریر بنا ہی کرم کے لیے اسے سے کرم کرنا پڑے گا ہاں بس ایک جو من کرم کے لیے نہیں بنا ہے من تھاکور کے لیے بنا ہے فرق اتنا ہی ہے تم یہاں بھی آتے ہو تو ستر سمجھ سے ہیں گھر کی اٹھا کر کے لے آتے ہو اور ہم جب آسرم سے آتے ہیں بھلے آسرم کا کل وناث ہوتا آج ہو جائے پروا نہیں اور ساہت کتھا میں جب آتا ہو تو آسرم میں بھی کہہ گیا تو میرے پاس فون تک نہیں کر دے نا تمہارا چاہی بھی ناس ہو جائے جب ہم کتھا میں بیٹھے لیکن تم کتھا میں بھی آتے ہو کہ تو بیستر کے ٹیلی فون جیب میں لے کے آتے ہیں تو یہ رات جرور ادھار ہوگا بھائی تیرا بھگوان تو ٹیلی فون ہو گیا یہاں یہاں سو کم سے کم چین سے بیٹھ جاؤ سو چوک کر کے بیٹھ جاؤ ٹھیک نا یہ تو یہ جتنے کتھا کروانے والے بیٹھ ہیں ان سے پوچھ لو یہ بیٹھے ہیں ہمارے ستیس کے پاپا جی سوریس گفتا جی بلکل بھی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے گھر والوں کو بھی نہیں آنے دیتے تھے لیکن جب ہمارے ایک دن آمنے سامنے ہو گئے بہت بڑے پد پہ ادھیکاری بھی تھے آپ کے دلی سرکار میں مانتے نہیں تھے میں نے کہا تم سن کے تو دیکھو ایک بار جیسے تُو نے آج تک اپنی جندگی کا انبھو کیا ہے ہماری بات کا بھی تھوڑا انبھو کیا ہمیں اچھی لگے تو بیٹھ جانا نہیں ہم کچھ بردست ہی نہیں کرتے اپنے پر آ کر کے دیکھو ٹھیک ہے نا لیکن نجانے کون سے گن پر وہ تھاکوری جاتے ہیں یہ بوانہ آئے تھے یہاں یہ بوانہ پڑھتا نا آپ کا یہ آدرشنگر سے ہر روز لوگوں کو بس میں بھی لے کے آتے تھے اس بس کے ساتھ آتے تھے لیکن جب کرشن لیلا تھی جس دن جنم دین مرانہ تھا تھا تھاکور کا یہ بھی لے کر کے آئے تھے اپنے اس سندھت کو اپنے راجے کے ادھکاری ہو کر کے ایک سال وہاں جاؤ گے اس راجے کی دیکھ رہے کون کرے گا تو جب اس بھولے بھنڈاری کو دیکھ رہے دنیا کا راجہ ہے وہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے راجے دیا ہے چنتہ اس کو اپنے آپ ہے ہمارا کام ہے اس کی سیوہ کرنا اس کا بھجن کرنا اس کا گیرتن کرنا اور وہاں جا کر کے ایک ورس کا ورد کر رہا تو اس کو ڈر نہیں ہے کہ تیرے راجے کو سنبھالے تو پرماتمہ کو چنتہ ہے اس نے کہا رہا ہے وہ بھولا بھنڈاری تو گیا راجے کو چھوڑ کر اس لئے ایک روپ بنا کر کے تو جا کر کے بیٹھ ہوا اور دوسرے روپ سے اس کے پیچھے پیچھے جا صدرسند چکر کو عادش دیا بھیج دیا نا کام کرنے والے ادھر بھی بھیج دیا اور اس کے پیچھے بھیج دیا بھئی راجہ ہے نا جانے کون پیچھے سے کیا کر جائے اس کے ساتھ اور ایک سال کے بعد آیا تو اور فیدہ ہوا ملا کچھ گھٹا ملائی تم دو دو چار چار گھنٹے یہ دی کتھا میں دے دوگے تو تمہارا کچھ گھٹ جائے گا کیا آخر تمہیں جانا سب کچھ چھوڑ کرے بھائی کیا دو دو چار چار گھنٹے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں اور پھر آ کر کے کہتے مارا جی یہ پریزانی وہ پریزانی پریزان میں ہوں گا کتنی بار کہتا ہوں بھائی تم سنو بھگوان کی کتھا اور بھگوان سنیں گے تمہاری ویتھا تم کتھا نہیں سنے گا تو تمہاری ویتھا بھی کوئی نہیں سنے گا بھائی کتھا ہی ویتھا کو کٹ سکتی ہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اور دوسری تو کچھ بھی کر اس لیے یہاں تمہارے بھاو کی جرور تھا تمہارے سوندری کے نظر سمرپن دیکھی گوپیاں جا رہی ہیں ساری کدھر اپنے تھاکور کی اور اور جب جا رہی تھی اور پہنچی ساری جا کر کے وہاں تو میرے تھاکور نے پیارا سا سواگت بھی کیا سواگتم وہ مہا بھاگا پریمکم کروانی بھا یہ مہا بھاگاو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں لیکن پریمکم کروانی بھا میں آپ کا کیا پریہ کروں اور ایک بار کوئی تمہیں نیمنترن دے کر کے بھلا لے اور تمہارا سواگت بھی کرے اور پھر بعد میں کہہ دیکھیں کیوں آئے ہو جب تم بیٹھنے لگو تب ہی کہہ دیکھیں کیوں آئے ہو تھاکور نے آج ایسا ہی کیا پہلے تو بندسی بجا بجا کر کے بھلا لیا اور جو ہی بیچاری آئی سواگت بھی کیا اور جو ہی بیچاری سواس لیا آتے ہی کہہ بتاؤ کیوں آئی ہو اور پھر دو چار تانے بھی دے دی پھر ایسا گھر روپا گھر سکتم نیشے بھی تھا آہا آپ نے تو یہ چھٹکتی ہوئی چاندری نہیں دیکھی تھی نا یہ کل کل کرتا ہوا یومنہ کا نیناد نہیں دیکھ اچھا اچھا دیکھو 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 اہا آپ نے تو یہ ورندہون کی بھومی کے یہ کھلتے ہوئے پسپ اور یہ فلواریاں نہیں دیکھی تھی نا یہ دیکھنے آئے یہاں تو آپ تو اچھا 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 دیکھو نا جانے کیا کیا تانے بھی دی اور گوپیاں اپنے نیچے گردن کی بائیں پیر کے انگوٹی سے دھرتی کو کھوڑ رہی ہیں تھاکر پیرا تم بولتی کیوں نہیں میں کتنی دیر سے بھوک رہا ہوں آپ بولتی کیوں نہیں اور یہ یہ بائیں پیر کے انگوٹی سے کیا کر رہی ہو کیوں کدر رہی ہو بھوم کو ایک گوپی نے کہا کہ کپٹی کبھی تو گڑھا ہو گئی یہاں پھر کہ اسی میں دب کے مر جائیں گی کر رہے کیوں کیونکہ تیرے جیسے کپٹی سے پلہ جو پڑھا میرے جیسے کپٹی سے پہلے تو تُو نے بھولا لیا اور یہ دی آئی ہم تو سب کچھ چھوڑ گیا آئی پتی ستانویا بھراترباندھا 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 سب خود چھوڑ کر کے تیری سرن میں آئی ہم اور تو ہی آگر کے پوچھ رہا کیوں آئی ہو کہاں میرے کہنے کا بھاو یہ ہے دیوی دھیان سے سن تھوڑا سا کہہ کیا ہے کہ میرے کہنے کا بھاو یہ ہے کہ دیکھو پتی ورتاؤں کو راتری کے سمیں کسی پرپورس کے پاس نہیں آنا چاہیے اور دیکھو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک لکڑی ہارا تھا ویچار تھا تھا گریب لیکن دونوں بڑے اپنے اپنے دھرموں کا پالن کرنے ان کی دھرم پتنی بہت ہی پتی پرائے نہ تھی اور سب سے بڑی بات تھی وہ دونوں ہی گھر میں ہون کیا کرتے تھے یجی کرتے تھے ہر روچ ابن کنڈ بنا رکھا تھا اور یجی کر کے پھر گھر کے کام کے لیے نکلتے تھے ہر روچ تو ادھر یجی کیا ایک دن اور لکڑی ہارا لکڑی لینے کے لیے جنگل میں چلا گیا اور وہ اپنے گھر کے کام کرنے لگ گئی گے ہو نکالے بہار اور پرانگڑ میں ڈال کر ان کو سکھانے لگی اور سکھاتے سکھاتے ان کو بیننے لگ گئی ساف کرنے لگ گئی اور ادھر پتی دیو گئے اور پتی دیو جو ہی لکڑی لے کر کی آئے واپس بیچارے تھکے ہوئے تھے لکڑیوں کا گھٹھا ڈالا پرانگڑ میں اور وشرام کرنے کی سوچی اور وشرام کرنے کے لیے اپنی پتنی کے پاس چلے گئے وہ بیچاری بیٹھی دی پلاتھی لگا کر اس کی جنگہ کے اوپر اپنی سر کو رکھا تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹے تھے لیکن لیٹتے ہی تھکے ہوئے تھے نیند آ گئی سو گئے لیکن اتنے میں ان کا چھوٹا سا ایک ورس کا بچہ چھ سات مہینے کا بچہ گھٹن گھٹن چل رہا تھا کھیلتے 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 ہون کنڈ کے اوپر جا کر کی چڑ گیا اور ماں کی نظر پڑ گئی وسمانے تو یہ سوچا ہائے کبھی میرا لال اس کے اندر نہ گر جائے اور کبھی مر نہ جائے اس لئے اٹھنا چاہا ایک دم اٹھانے کے لیے لیکن ہی درپتی سو گئے تھے اب سوچا بیچاری نہیں کہ یہ دی میں پتی کو اٹھاتی ہوں تو پتی ورد دھرم کھنڈیت ہوتا ہے اور یہ دی بیٹے کو نہیں اٹھاتی ہوں تو بیٹا موت کا گراش ہو جائے گا اگنی میں جل جائے گا اس لئے بیچاری فس گئی اور آنکھیں بند کر لی بھلے ہی میرا بیٹا مر جائے کیونکہ بیٹا تو اور بھی مل جائے گا لیکن پتی کہاں سے دیکھ آؤں گی اس لئے میں پتی کو سویا ہوا اٹھاؤں گی نہیں اور آنکھ کھول کر کے دیکھا دیکھتے 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 بچہ آگنی میں آگنی کنڈ میں چلا گیا اور بیچاری کی آنکھوں سے اس لدھارا بہچے اور جو ہی آنسو بہتے بہتے نیچے وہ سویا ہوا تھا اس کے سر پر گرے ایک دم جب وہ گلا گلا لگا ایک دم اٹھا دوڑ کر کے اور جو ہی اٹھا اٹھتے ہی کہاں کیا ہوا لیکن یہ کیا ہوا تو سنا ہی نہیں بس دوڑ پڑی ہائی میرا لال ہائی میرا بیٹھا اور دوڑتی 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 جو ہی ہون کنڈے کے پاس پہنچی میرے بھائی بہن اگنی دیو نے مانو کا روپ لے رکھا تھا اور مانو کا روپ لے کر کے اس ماں کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں کھلا رہا تھا اور جاتے ہی کہاں ماں لو آپ کا بیٹھا آپ جیسی پتی پرائینا ماں کی بیٹے کو میرے میں جلانے کی سامرتیاں نہیں ہے ماں تیریا بابش کہاں دیکھو پتی ورت دھرم کا پالن کرنے والی اسطریوں میں اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اگنی بھی اس کے بیٹے کو نہیں جلا سکتا ایک گوپین نے کہا اچھا تم تو بہت اچھے ہو پنڈ جی مہارز بہت اچھی کثہ سناتے ہو اب کہو تو ایک آدھ کثہ ہم بھی سنا دیں بھگوان نے کہاں ہاں ہاں تم بھی سنا سکتی ہو کہاں سنو پنڈ جی مہارز جیسے آپ نے بتایا ایک ایک پتی پرائینا جوڑا تھا ٹھیک اسی طرح ہم بھی ایک پتی پرائینا جوڑے کو جان دیں آپ والا تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارا والا سنو وہ تو سب کام اپنے پتی کے کرنے کے بعد ہی کرتی تھی اس کو نہلا کر نہاتی اس کو کھلا کر کھاتی اس کو سلا کر شوتی ارے یہاں تک وہ ہستا تو ہسنے لگ جاتی اور یہ دی کہیں وہ رونے لگ جاتا تو وہ بھی ساتھ میں رونے لگ جاتی سب کاریاں اپنے پتی کے کرنے کے بعد ہی کرتی تھی ایک دن اس کے پتی کو ویدیش جانا پڑ گیا اور آگر نے کہا دیوی ہم تو اب ویدیش جائیں گے کیوں دیوی پاپی پیٹ کا سوال ہے بچوں کے لئے کرنا بھی تو ہے جانا پڑے گا اور پھر میرا کیا ہوگا میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی انہوں نے کہا ہم اپنا فوٹو دے جاتے ہیں آپ کو اس فوٹو کو کھلا کر سوچ لینا ہمارے پتی نے کھا لیا تم کھا لینا اس کو نہلا کر آپ نہ لینا اس کو سلا کر آپ سوچے نا لیکن جانا تو پڑے گئے اور اتنا فوٹو دے کر کہ وہ ویدیش چلے گئے اور وہاں دھن کمانے میں اتنے تلین ہو گئے اتنے تلین ہو گئے کہ بیسو ورس بیت گئے اور بیچاری یہاں اس فوٹو کے ساتھ ہی سب کریائیں کر رہی ہے اس کو نہلا کر نہاتی ہے اس کو کھلا کر کھاتی ہے اس کو سلا کر شوتی ہے لیکن ایک دن ڈیپاولی کا آیا تیوار اور اس نے اچھے اچھے پکوان بنائے اپنے فوٹو روپی پتی کو کھلانے کے لئے لیکن ادھر بھی بیسو ورس باد اس کو دھیانا آیا ہے میرے گھر میں بھی کوئی ہے جرح یہ دیپاولی تو میں گھر میں جا کے منو تو ادھر اس نے پکوان بڑے بڑے اچھے اچھے بنائے اچھے پکوان بنا کر گئے اور اس فوٹو کے پتی کے سامنے رکھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے بھوگ لگانے ہی والی تھی اتنے میں اوہ اسلی کا پتی آ گیا اور اس نے دروازہ کھٹ گیا دیوی دروازہ کھولیے دیوی دروازہ کھولیے اوہ دیوی دروازہ کھولیے اب بیچاری ادھر آنکھ ناک بند کرے بیٹھئے اب اس گوپی نے کہا پربو آپ ہی بتائیے اب بیچاری کیا کرے یہاں بیٹھی رہے گے وہاں جائے بتاؤ کہا رہے پاگل جب اصلی کا پتی آ گیا اب فوٹو والے پتی کا کیا کرے گی اٹھ کھڑی ہو اور بھاگ اور اس کو لے کر کیا اس کی آرتی اتار اسی کو کھلا پاگل وہی تو اصلی ہے اس گوپی نے کہا لو پند جی مہارج آپ کا ہی پرشن ہو اور آپ کا ہی کتر آج تک تو ان مٹی کے موتلے کوتلے ان فوٹو کی دیکھ ریک کرتے رہے ان کی سیوہ کرتے رہے لیکن جب آج پرم پتی آئی گیا تو ان کا کیا آثار ڈالیں گے اب تو آپ سے ہی جو کچھ کروانا وہ آپ سے ایک کرنا فسادیا بھگوان کو اب کیا اتر دے اور پھر گوپیوں کے ساتھ اے سو راسر جو برندہ بن اے سو راسر جو برندہ بن بہ رہی پائل کی جھن کا 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 اے سو راسر جو برندہ بہ رہی پائل کی جھن کا را دے 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 موسیقی 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 برندہ بڑو بہر ہی پائل کی جھڑکا بہر ہی پائل کی جھڑکا اے زو راس رچو برندہ بڑو بھگوان نے کیا دیدیا راس رچایا میرے بھائی کیسا یا تو اکیلے کرشن تھے اور اتنی ساری گوپیاں پھر کیا ہوا جتنی گوپیاں اتنے ہی کرشن پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ دو کرشن اور ایک گوپی پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا تین کرشن اور ایک گوپی پھر تھوڑی دیر میں ہو گئے چار کرشن اور ایک گوپی ایک گوپی کے ساتھ چار کرشن چاروں طرف کرشن بیچ میں گوپی رنگ نام انگ نام اونس اچی ملتنمات رنگ نام انگ نام رنگ نام انترین مع disturbing انترین معرید مانگنا چندرے مادہ ہو مادہ وم مادہ وم چندرے انگنا ہاں وہ تک سکتے چاہیے و میں تک سکتے چانی موسیقی بھگوان کہنا چاہتے ہیں جیو کو بتاؤں گاؤں گے بھگوان کریں جیو کو تم اگر ساتھ دینے کا بادہ کرو تم اگر ساتھ دینے کا بادہ کرو میں یو ہی مست نگ میں سناتا رہوں تم اگر ساتھ دینے کا بادہ کرو میں یو ہی مست نگ میں سناتا رہوں تم مجھے دیکھ کر مسکراتی رہوں میں تمہیں دیکھ کر جیت گاتا رہوں تم مجھے دیکھ کر مسکراتی رہوں میں تمہیں دیکھ کر جیت گاتا رہوں گاتا رہ法 موسیقی 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 آئے میرے گھر آئے سانہا گھر آئے سانگلایا گھر آئے مونت لالا گھر آئے ساوریا گھر آئے ساوریا گھر آئے سانگلایا گھر آئے موسیقی آئے آپ گھا رہے ہو سبی موسیقی ایسا رس میرے گوویندن نگرچا ہے کھو گئی سبی اپنی مستی میں یہ بد دیکھیں کہ بھگل والا کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں تو کیا کرنے اور اس بالکرشلال کی پیاری پیاری اس سب کو اپنے اندر اتار کر کے ایک بار جہاں کر تو دیکھ یہ دی جندگی میں اندھیرا بھی چھایا ہوگا وہاں بھی روشنی آ جائے گی یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے رین اندھیری چندر شروع پی آ گئے آ گئے رین اندھیری چندر شروع پی آ گئے آ گئے ماتیا سودھا اور شکین کو بھا گئے بھا گئے ماتیا سودھا اور شکین کو بھا گئے بھا گئے کا نکاری کا مریاع کاندھکاری کانوری آرہاں مکمل کانہاں نیا 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 چاہتی آرہے میرے گھر آئے کانہاں گھر آئے کانہاں گھر آئے کند لالاں گھر آئے کند لالاں گھر آئے چمدہ کے آئے لیا موسیقی 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 ہے وہ تو اسی کو پتہ ہوتا ہے رہے ٹھیک اسی طرح گوپیوں کے بیچے جب تھاکر گئے تو وہ ہی حال ہوا کتنی تبشیہ کے بعد کتنی محنت کے بعد تھاکر بلائے گئے اور جرہاں سے ابھیمان کیا تھاکر بیچے چلے گئے اس لئے گوپیاں پاگل ہو گئے اور آپس میں لیلائیں کر رہی ہے ایک گوپی پوتنا بن گئی اور دوسری گوپی کرشن بن گئی اور پوتنا گوپی نے کرشن بنی گوپی کو اپنے اوپر ڈال لیا اور کہنے لگے بھائی پوتنا مر گئی پوتنا مر گئی پوتنا مر گئی ایک گوپی ترناورت بن گئی ایک گوپی کرشن بن گئی اور ترناورت بنی گوپی نے کرشن بنی گوپی کو اپنے اوپر ڈال لیا اور کہنے لگے ترناورت مر گیا ترناورت مر گیا ترناورت مر گیا ترناورت مر گیا